اشراقت نفسی بی نور من فہاد اس کی کیا فضیلت ہے کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کا ذکر حدیث میں آیا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اس کی کیا فضیلت اللہ رب العزت نے جو بیان فرمائی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ ہی ہوئے کہ اس رات کو اللہ رب العزت جو ہے اب انہیں بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بس رہے ہیں اہل ایمان ان کی اللہ بخشیش فرماتا ہے لیکن پانچ بدنشیب ایسے ہیں کہ جو اس رات بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے محروم رہتے ہیں اور وہ پانچ اشخاص کا ذکر کیا جائے گا اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان پانچ اشخاص میں سے کیا ہمارا ذکر تو نہیں ہے کیا ہم میں یہ چیزیں تو نہیں پائی جا رہی جو اللہ رب العزت کی رحمت سے ہم کو محروم کر رہی ہیں فرمایا پہلا وہ انسان جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے یعنی کہ مشریک اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشریک ہے مشریک کو اللہ رب العزت نہیں بخشتا یہاں تک کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شرک سے توبہ کر کے اس کی بارگاہ میں آ جکے تھے اور ہمیشہ شرک سے جو ہے نجات حاصل کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے دوسرہ فرمایا کہ ٹخنوں کے نیچے شلوار لے کے جانے والا ویسے نہیں تکبر کی بنا پر اگر کوئی شخص تکبر کی بنا پر اپنے ٹخنوں سے شلوار کو نیچے رکھتا ہے تکبر کرتے ہوئے تو ایسے بندے کو بھی اللہ معاف نہیں فرماتا تو ایک وہ شخص جو اپنے گلے میں کپڑا لٹکا لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے اکڑ کر چلتا ہے اور وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے فرمایا اس شخص بھی اللہ رب العزت بخشت نہیں فرماتا تیسرا وہ شخص پہلا مشرق دوسرا تکبر کی بنا پر تخنوں کے نیچے شلوار لے جانے والا تیسرا وہ شخص کہ جو اپنے اندر بوز رکھتا ہے حقینا رکھتا ہے حسد رکھتا ہے دوسرے لوگوں کو حقیب جانتا ہے تو ایسے شخص بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ بخشت نہیں فرماتا جناب اللہ چوتھا وہ شخص آکولی آباوے اپنے ماں باپ کا نافرمان شخص وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے اس رات کو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی نہیں بخشتا کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کی بھی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ ماں باپ کی نافرمانی اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ بالوالدین احسان اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو تو غرب وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی سحقات کی وہ نافرمانی کر رہا ہے تو فرمایا کہ جو اپنے ماں باپ کے احکام کی ماں باپ کی ناخرمانی کرتا ہے اللہ اس شخص کو بھی اس رات کو نہیں بخشے گا تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہیں ہم مشرک تو نہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہیں ہم تقبر کی بنا پر اپنی شلواروں کو اپنے تخنوں کے نیچے تو نہیں لے جاتے تقبر کی بنا پر اپنے گلے میں کپڑا تو نہیں نٹکاتے تک اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا کیا ہم شراب تو نہیں پیتے اللہ رب العزت نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو کیا ہم والدین کی نافرمانیاں تو نہیں کرتے فرمایا پانچ شخص جئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس رات کو بھی محروم رہتے ہیں اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اس رحمت والی رات میں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے کیا ہم اس رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دور تو نہیں ہیں آج میرے بھائیوں جس نے شرک کیا وہ بھی معافی مانگ لے وہ معاف کرنے والے جو تقبر کرتا ہے نرمی اختیار کر لے آج زی میں آ لے وہ معاف فرما دے جو شرابیں بیتا ہے توبہ کر لے اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے معاف فرمانے والے جو ماں باپ کا نافرمان ہے فرما برداری اختیار کر لے اللہ کے حضور سجدہ کرے اسے معافی مانگے کہے مالک تو ہی ہے معاف کرنے والا تیرے علاوہ کس کے پاس جائے اگر تو نہیں اپنی بارگاہ سے رد کر دیا تو میرا دنیا میں کون ہے جس کے پاس میں جاؤ تو یقین جانو وہ مالک بڑا رحم دیل ہے معاف فرمانے والے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کاموں سے بچنے کی اور اپنے رب کو راضے کرنے کی توفیق نہ دیں لے